جب بھی راغوف کو شک ہوتا کہ آس پاس گھنڈے گھات لاکر بیٹھے ہیں وہ وہاں اپنے قدم دھیرے کر لیتا تھا اور چھپکے سے ان کے بغل سے نکل جاتا تھا اسے کل تین گروپ ملے گھنڈوں کے جو جنگلوں میں گھات لگائے بیٹھے تھے اس سے پتہ چل رہا تھا کہ ونائک ربندن اپنی سیکیورٹی کو لے کر کتنا ستا رکھے گمامدار پہاڑی سڑک کے انت میں ونائک کا ولا تھا اس ولا کو دیکھتے ہی کوئی بھی بتا دے گا کہ اس کے قیمت کم سے کم کئی سو کروڑ کی ہوں گی اس سے انتازہ لگائے جا سکتا ہے کہ ونائک کرتا پہنچا ہوا کھلاڑی تھا اگر اس کے پاس اتنے پیسے ہیں تو پتہ نہیں کتنے مڑے لوگوں کا ہاتھ اس کے پیچھے ہوگا اس کی جنگیں تو دور دور تک پھیلی ہوں گی راگہ منمت سوچنے لگا لیکن ان سب بات ہوگا راہف کے بلند رادوں پر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا راگہ ویلا سے تھوڑی دور ایک اندھیرے کونے میں جا کر چھپ گیا ویلا کے آس پاس کی ستی کو اپنی آنکھوں سے پرخ رہا تھا ظاہر طور پر ویلا کے اندر اور باہر سیکیورٹی یارڈز لالتار کھوم رہے تھے اتنی سیکیورٹی میں تو ایک عام آدمی کبھی نہیں گھوز پائے گا لیکن راگہ وکا دھیان بنائک کے آدمیوں پر نہیں تھا وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے ویلا کے آس پاس کتنے سی سی ٹی وی ہیں اور کس کس ڈریکشن میں ہیں ویلا کے آگے کم سے کم بیس سی سی ٹی وی کیمرہ ہوں گے راگہ ویلا چاہے کتنا بھی تیز بھاگ لے لیکن وہ سی سی ٹی وی کی نگرانی میں آ ہی جائے گا اب وہ سوچنے لگا کہ اب اندر کیسے جائے جائے ویلا کے سامنے کئی نگرانی کیمرہ ہیں لیکن ویلا کے سائٹ کا کیا راگہ ویلا نے کچھ دیر سوچا اور ویلا کے چار اور دیکھنے لگا آنکہ وہ پہلے سے ہی شوالک پروت کے بیش میں ہیں اور کنارے پر کھائی ہیں پہاڑ کی سڑک اوبر خابر ہے اور سویٹ لیم کی روشنی نا کے برابر ہے وہ ویلا کے بغل والے پہاڑ پر چھوڑ گیا جو عام لوگوں کے لیے بہت خطرناک ہو سکتی ہے لیکن اسے یہ اتنا ہی ایزی لگ رہا تھا جتنا کہ سمدل زمین پر چلنا آدھے گھنٹے بعد وہ پہاڑ کے کنارے سے اوپر چھوڑا اپنا صرف باہر نکالا اور آگے دیکھا ویلا کے رائٹ سائیڈ میں کوئی سیسٹیوی کیامرے نہیں تھے اور بہت کم سیکیورٹی گارڈز بھی دکھائی دی رہے تھے ہر دس منٹ پر پانچہ چھے لوگ کی ایک ٹیم نرکشنڈ کے لیے وہاں سے گزار رہی تھی ایک سیکیورٹی ٹیم کے چلے جانے کے بعد راگہ اچانا کٹھا اور ویلا کے رائٹ سائیڈ کی طرف تیزی سے بڑھا اس کی رفتار تیز تھی پر اس نے ایک آواز نہیں کری اس نے ریلنگ کی کنارے پر کچھ بلائنڈ سپورٹس کا استعمال کیا تاکہ وہ جلدی سے چھپ سکے اور ویلا کے پیچھے والے حصے تک چلا گیا اسی سمیں اسے سامنے سے آرے سیکیورٹی ٹیم کی آواز اسے سنائی پڑی اس کا چہرہ کالا پڑ گیا وہ تورنگ ویلا کی باؤنڈری پر چڑھ کر اندر کی طرف کود گیا کودنے سے پہلے ہی اس نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ ویلا کے اس چھوڑ پر کوئی نہیں ہے وہاں پر ایک سوئیم پول اور اس کے آس پاس اونچے اونچے پیڑ ہیں راکہ وہ ایک پیڑ کے پیچھے دو پک کر بیٹھ گیا اور ویلا کو دیکھنے لگا اسے احساس ہوا کہ وہاں پر بھی کچھ سیکیورٹی کے لوگ گھوم رہے ہیں ویلا ایک روانڈ نے نہ جانے کتنے باڈی گارڈز کو اندھیرے میں اس کی رخوالی کرنے کے لئے رکھا ہوا تھا ویلا میں تین منزلیں ہیں اور پہلی منزل اور دوسری منزل کے رومز روشنی سے چگمگا رہے ہیں راکہ وہ نے اوپر دیکھا اور پوری انیلائیسز کرنے کے بعد یہ تائے کیا گیا کہ ملائک روانڈن کا روم دوسری منزل پر ہونا چاہیے راکہ وہ نے پیٹ پر لادے بیک کو اتارا اور اندر سے بڑی سی رسی کا بندل نکالا اس رسی کے ایک سیرے پر ایک بڑا سا ہک بندہ ہوا تھا راکہ وہ نے ہک اپنے ہاتھوں میں لیا اور اسے ولا کی دوسری منزل کی اور کھما کر بھیگا رسی کا ہک سیدھا جا کر دوسرے منزل کی بیلکنی کے ریلنگ پر جا بھسا راکہ وہ نے رسی کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور وہ کود کر ولا کی دیوار پر اپنا پیر جمانے لگا اور پھر قدم در قدم اوپر چھوٹنے لگا اسے دیکھ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی شپکلی چل رہی ہو تھوڑی اچھائی تک چھوٹنے کے بعد راکہ وہ نے اچانک اپنے پیروں کو دیوار پر زور سے پٹکا اور ہوا میں اچھل گیا اس نے اپنی باہوں کو پھیلا کر دوسری منزل کی بالکنی کے ریلنگ کو پکڑ لیا اور ایک گہری سانس لی ایک سانس لینے کے بعد اس نے پہلے پلٹ کر نیچے دیکھا کہ کوئی آ تو نہیں رہا پھر وہ دھیرے سے بالکنی میں خلس گیا دوسری منزل پر چھوٹ جانے کے بعد راکہ وہ نے رسی کو جلدی سے اٹھا کر بالکنی کے کونے پر اک دیا راکہ وہ نے اپنے آس پاس دیکھا تو اسے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا پوری ستی بھاپنے کے بعد پھر اس نے بالکنی کے ایک دروازے کو ہلکا سا دھکا دیا اور وہ دروازہ کھول گیا راکہ وہ بڑی شاتر طریقے سے پھر چھپ چاپ اندر خوز گیا راکہ وہ کسی پریت آتما کی طرح لگ رہا تھا لیکن راکہ نے ترند ایسا نہیں کیا بلکہ کونے میں چھپ گیا اور یہ پتہ کرنے کی کوشش کرنے لگا کہ ولا میں ابھی کتنے لوگ موجود ہیں اسے دور سے کچھ آواز سنائی دے رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ یہ آوازیں دوسری نہیں بلکہ پہلی منزل سے آ رہی ہیں راکہ کھڑا ہوا اور اپنا پیر دوا کر چلنے لگا وہ ایک کمرے کے دروازے کے باہر پہنچا دروازے کو ہلکا سا کھول کر وہ اس کے اندر جھانکنے لگا اس نے دیکھا کہ وہ روم روینڈرن کا بیڈ روم ہے حالانکہ راکہ کو اس کے بیڈ روم کی تلاش ہی تھی اس نے دھیرے سے دروازہ بند کیا اور پھر دوسرے دروازے پر گیا جسے اس نے دھیرے سے کھول یہ روم اس کا سٹڈی روم معلوم پڑھ رہا تھا کئی طرح کی کتابیں فائلز اور انچیز اس روم میں رکھی ہوئی تھی دوسری منزل پر ظاہر طور سے ونائک روینڈر نیتا ہے اور کام کرتا ہے اور اس لئے یہاں کوئی اور لوگ نہیں ہیں نہ ہی کوئی کایٹ بینداری کر رہا ہے ونائک کا سٹڈی روم بہت بڑا ہے دیوار کے دونوں اور بڑی بڑی بک شیلف ہیں اور وہ بک شیلف طرح طرح کی کتابوں سے بھری پڑی ہیں اتھیکانچ پستکیں بلکل نہیں ہیں اور انہیں کبھی چھوہ بھی نہیں گیا ہے ایک بڑے زندہ ڈیکس بھی رکھا ہوا ہے ڈیکس پر لیپ ٹاپ کچھ فائلز اور ڈیکس پر بھی کچھ کتابوں کا ڈھیر ہے اس کے علاوہ ڈیکس پر ایک فوٹو فریم ہے فوٹو فریم پر ایک پروش اور ایک مہدہ کی فوٹو ہے اور بیچ میں لگ بھگ آٹھ یا نو سال کا ایک چھوٹا لڑکہ بھی ہے فوٹو دیکھ کر راگب حیران ہو گیا اس نے سوچا کہ ونائک روینڈر نے جتنا بڑا گھنڈا ہے اس کی بھی فیملی ہے ایک پتنی اور ایک بچہ اس نے جھٹ سے خیال اپنے دماغ سے ہٹایا راگب نے اس سڑی روم میں کھوجبین شروع کر دی اس کی نگاہیں کتابوں کے دو بڑے بڑے علماری کیور گئیں اور وہ دھیان سے انہیں سرج کرنے لگا راگب کو سینہ کی ٹریننگ کا سمیں کھوجبین کرنے کی کلا بھی سکھائی گئی تھی اسے پیٹنز اور اریمنٹ کا کافی اچھا گیان تھا اور اسے یہ دونوں بک شلپ دیکھ کر لگ گیا کہ یہاں کچھ تو گر پڑھے یہاں بہت ساری تقنیقیں ڈیزائن کی گئی ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ ان بک شلپ سے کسی سیکرٹ گیٹ کو شپایا جا رہا ہے لیکن راگب کو ایسا کوئی گیٹ دیکھ نہیں رہا تھا لیکن راگب جلدی میں نہیں تھا وہ جانتا تھا کہ دوسری منزل پر ابھی کوئی نہیں ہے اس سے اسے سمیں مل گیا وہ سیکرٹ گیٹ کھوجنے کا ادھر پہلی منزل پر ونائک رویندن ہال میں ادھر سے ادھر پہل رہا تھا اسے ابھی تک گولڈی کی اور سے کوئی خبر نہیں آئی ہے جس سے اسے کھوڑی خبرہ ہاتھ ہونے لگی حالانکہ ونائک رویندن کو گولڈی کی شمطہ پر بے حد بھروسہ تھا اس کے علاوہ گولڈی ساپریشن میں لگ بھر بیس ہٹے کٹے لوگ کو لے گیا تھا ونائک رویندن بھیرے رکھنے والا آدمی تھا وہ کافی سائیم سے اپنا جیون جیتا تھا وہ اپنے کسی بھی کام کو لے کر ہر بڑی میں نہیں رہتا تھا اور کام ختم ہونے کی آرام سے پرتیشہ کرتا تھا لیکن گولڈی نے اتنے لمبے سمیے کے بعد بھی کوئی خبر واپس نہیں بھیجی اس سے ونائک چنتہ میں آ گیا طورت ونائک رویندن اوپر جانے لگا اس نے سوچا کیا وہ سڈی روم میں جا کر اکیلے میں گولڈی کو کال کرے گا اور حالات کی جانکاری لے گا اس لئے ٹھیک نہیں ہونے پر وہ طورت من پاور بھیجنے کا انتظام کرے گا دوسری منزل پر اس سڈی روم میں راگہ ونائک کے رہسیوں کی کھوش کر رہا تھا اچانک اسے بھار سے چلنے کی آواز سنائی تھی دھیرے دھیرے قدم نزدیک آتے جا رہے تھے راگہ انہیں دروازے کے پیچھے والے کونے کو چھنا چھوپنے کے لیے وہ چھوپ چھاپ اس کونے میں کھڑا ہو کر انتظار کرنے لگا ونائک رویندن دوسری منزل پر پہنچا اس کا چیرہ پہلے کی طلنا میں تھوڑا تھکا ہوا تھا جب سے اس نے دیرے دول میں اپنا راہ جمعیا ہے کب سے اس اتنا تھکا ہوا کبھی محسوس نہیں ہوا انہیں امید نہیں تھی کہ دیرے دول میں ایک سرکشہ گارڈ اتنی پریشانی کا کارن مند سکتا ہے اور اسے مارنے کی ہر کوشش ناکام ہو جائے گی اور اسے اس بات کبھی بھاری نقصان اٹھانا پڑ جاتا ہے وہ اکثر سوچتا تھا کہ ہو سکتا ہے کی لاکہ وہ صرف ایک سرکشہ گارڈ نہ ہو کیونکہ کسی معمولی سرکشہ گارڈ کے بارے میں جاننے میں اتنی دکت نہیں ہوتی لیکن یہ سواب اس کے لیے مائن نہیں رکھتا آج رات کے بعد اس سرکشہ گارڈ کا نام دیرہ دون سے پوری طرح سے غیاب ہو جائے گا یہ اشری کی بات نہیں ہے بنائک رویندن بینا کسی سالتانی کے سڑھی روم کے دروازے پر چلا گیا اس کے کئی دشمن ہیں لیکن آج تک اس کے بلا میں کوئی کبھی بینہ اس کی مرضی کے گھوچ نہیں پایا تھا بنائک رویندن نے سڑھی روم کا دروازہ کھولا اور اندر چلا گیا اور دروازے کو کھینچ کر بند کر دیا اس پل میں بنائک رویندن کو اچانک احساس ہوا کہ کچھ غالت ہے لیکن اس سے پہلے کی وہ آس پاس دیکھ پاتا یا کچھ کر پاتا اس کی گلے پر تیزی سے ایک ہاتھ پڑا پلک چھپکتی بنائک رویندن کا گلہ ایک زوردار اور شکتی شالی ہاتھ نے جکڑا ہوا تھا اور وہ زرہ سی بھی آواز نہیں کر سکتا تھا رویندن کچھ بھی کرنا سکا کیونکہ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اس کے ہی بلا میں خوز کر کوئی اسی پر آٹیک کرے گا اور تو اور راکب نے تنے زور سے اس کا گلہ پکڑ رکھا تھا کہ اس کی آواز بھی ڈھنگ سے نہیں نکل پا رہی تھی کسی طرح سے اس نے اپنا ردبہ بنائے رکھا اور راکب سے دھیرے سے کہا اگر تم یہی مرنا نہیں چاہتے ہو تو ابھی کبھی مجھے چھوڑ دو ونائے کے محسوس کر سکتا تھا کہ راکب جان لے وامنشاہ سے اس کے پاس آیا ہے ونائے کرویندن ایک چطور ویکتی تھا کوئی مرخ نہیں اس لئے ایسی سیچویشن میں وہ اپنے آپ کو کمزور نہیں دکھانا چاہتا تھا تو آپ ہیں ونائے کرویندن ہمیں ملنے کا موقع آخر مل ہی گیا راکب نے کہا اور وہ ابھی بھی ونائے کرویندن کی کردن پکڑے ہوئے تھا راکب یہ جانتا تھا کہ ونائے کے آدمی کبھی اس کے پرسنل سڑی روم میں نہیں خوزنگے اور یہ بات سج بھی تھی اس کے سارے آدمی جانتے تھے کہ دوسری منزل پر ونائے کرویندن کے نجی کم رہے ہیں پاس کر اس کے سڑی روم اور کسی کی بھی بینہ پرمیشن کے اس روم میں آنے کی حمد نہیں ہے ونائے کرنا راکب کا چیرہ دھیان سے دیکھا اور کسی طرح سے بولا تو تم ہو راکب پھر اس نے زور کی سانس کھنچی ونائے کرویندن کیا سوچ رہا تھا اس کے من میں راکب کمار نے کے لیے کیا پلان تھا یا پھر راکب اس سے اپنا بدہ لے پائے گا جاں نکلے سنتے رہیے سوپر کمانڈو راکب